نوازکار دوستو آج آپ کو اس ویڈیو کے ماندیم سے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے انڈے کا ویپیار کر سکتے ہو اور اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا انویسمنٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اس کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے مطلب آپ کے پاس اس کے لیے کتنی بڑی دکان ہونی چاہیے یا پھر کتنا بڑا گوڑان ہونا چاہیے اور اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی دوستو اگر آپ انڈے کا ہول سیل بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انڈے کہاں سے خرید سکتے ہیں مطلب سستے ریٹ پہ اچھے انڈے اچھے ویرائیٹی کے انڈے آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں اور آپ انڈے کہاں کہاں اور کیسے کیسے بیچ سکتے ہو تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو کے ماندیم سے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں انڈے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انڈے کھانے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اس ویڈیو کو پورا انت تک دیکھنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے دیکھیں دوستو انڈے کے اندر پروٹین بہت زیادہ پرچور ماترہ میں ہوتا ہے اور کیلشیم بھی ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے شریر کو اسی لیے لوگ انڈے بہت زیادہ کھاتے ہیں اور آج کے ٹائم پہ بہت ساری کھانے کی ایسی چیز ہے بہت سارے کھانے کے ایسی ویرائیٹی ہے جس کے اندر انڈے کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو باہر جتنی میں لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اس میں انڈے کا استعمال ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں انڈے کا استعمال ہوتا ہے انڈے کا کیک بنتا ہے انڈے کا بسکوٹ بنتا ہے اور انڈے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں ریسٹورینڈ میں استعمال ہوتے ہیں ہوتیلز میں استعمال ہوتے ہیں مطلب انڈہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اسی لئے انڈے کا جو کاروبار ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے چلتا ہے پورے وشو میں انڈے کا جو اتھپادن ہے اس کا جو پروڈکشن ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے بھارت کے اندر کیونکہ دوستو جن سنکیا بڑھتی جاری ہے اسی لئے انڈے کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جاری ہے آج کے ٹائم پہ انڈے کا بزنیس بہت زیادہ اچھا بزنیس ہے اور اس بزنیس میں آپ لاکھوں کروڑوں روپے تک کما سکتے ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ انڈے کا بزنیس کتنے پرکار سے کر سکتے ہو دیکھیں دوستو آپ انڈے کا بزنیس ہے وہ تین پرکار سے کر سکتے ہو سب سے پہلا آپ لیئر فارمنگ کر سکتے ہو مطلب کی لیئر پولیٹری فارمنگ اس میں انڈے کا پروڈکشن ہوتا ہے اور دوسرا ہے انڈے کا ہول سیل کا بزنیس کہنے کا مطلب ہے آپ لیئر پولیٹری فارمنگ سے انڈے بلک میں اٹھا کر اس کو ہول سیل ریٹ میں ایک ریٹیلر کو پیچ سکتے ہو اور تیسرا طریقہ ہے آپ انڈے کا ریٹیل بزنیس بھی شروع کر سکتے ہو تو ان تین پرکار سے آپ انڈے کا بزنیس کر سکتے ہو تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو انڈے کے ہول سیل کے بزنیس کے وارے میں بتانے جا رہا ہوں اس میں کتنا انیویسمنٹ لگے گا کس میں اتنا پروفیٹ مارجن ہوگا سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دوستو اگر آپ انڈے کا ہول سیل بزنیس شروع کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی شوپ کے اندر اچھی خاصی الیکٹری سیٹی کی اور پانی کی ویوستہ بھی ہونی چاہیے اور ایک ویکل بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس دو سٹاف ہونا چاہیے دو لوگوں کا سٹاف بھی ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی شوپ کا جی ایسٹی نمبر بھی لینا پڑے گا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے اپنے انڈے کا ہول سیل بزنیس شروع کر سکتے ہو اور لاکھوں روپے کی کمائی بھی کر سکتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ انڈے کا ہول سیل بزنیس شروع کرنا چاہتے ہو تو اس میں کتنا پیسہ اس میں لگے گا دیکھیں دوستو اگر میں انویسمنٹ کی بات کروں تو یہ آپ کی شوپ اور آپ کی ویکل پر ڈپینڈ ہوتا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کی خود کی دکان ہے اور آپ کی خود کی گاڑی ہے تو بہت ہی کم پیسے میں آپ اس بزنیس کو شروع کر سکتے ہو اگر آپ کی بس خود کی شوپ اور ویکل ہے تو آپ اس بزنیس کو بہت ہی آرام سے پچاس ہزار روپے میں سٹارٹ کر سکتے ہو اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہو اگر آپ دکان گوڈان اور ویکل کو رینٹ پر لیتے ہو تو آپ کو کم سے کم ایک لاکھ روپے کا خرچہ کرنا پڑ جائے گا تب ہی آپ کا یہ بزنیس شروع ہوگا اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کمائی کروگے اس میں پھر آپ کو اس میں رینٹ بھی دینے پڑے گا اگر آپ کی اپنی شوپ گوڈان اور ویکل ہے تب تو آپ کی زیادہ کمائی ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کی رینٹ پر ہے کرائے پر ہے تو آپ کی کمائی بہت ہی اس میں گھٹ بھی جائے گی اب اس کے لئے آپ کو کتنی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں دوستو اس بزنیس کو کرنے کے لئے آپ کے پاس کم سے کم کم سے کم سو سکوئر فیٹ جگہ اس میں ہونی چاہیے سو سے لے کے ڈیڑھ سو تک سکوئر فیٹ جگہ اس میں ہونی چاہیے مطلب کی سو سے لے کے ڈیڑھ سو سکوئر فیٹ میں آپ کی شوپ ہونی چاہیے اور دو سو سے لے کر تین سو سکوئر فیٹ میں آپ کا گوڈان ہونا چاہیے اور دونوں ملا کر کہ اگر آپ کے پاس تین سو سے لے کر ساڑھے چار سو سکوئر فیٹ کی جگہ ہے تو آپ بہت ہی آرام سے انڈے کا کاروبار شروع کر سکتے ہو اور اگر آپ اس بزنس کو زیادہ سے زیادہ فیلانا چاہتے ہو تو اتنی ہی زیادہ سکوئر فیٹ زمین آپ کو لینی پڑے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ انڈے کا ہول سیل بزنس شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو انڈے کا سٹوک کہاں سے خریدنا چاہیے دیکھیں دوستو انڈے کا ہول سیل بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ بلک میں انڈے کی ریکوئرمنٹ ہوگی کیونکہ آپ ہول سیل ریٹ پر ایک ریٹیلر کو انڈے پہنچاؤ گے اس کو بیچو گے تو اسی لیے آپ کے پاس انڈے کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے دیکھیں دوستو اس کے لیے آپ کو لیئر پولیٹری فارمنگ سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ انڈے کا پروڈکشن ہوتا ہے مطلب جہاں پہ مرگیاں ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں لیئر پولیٹری فارمنگ ٹھیک ہے دوستو وہاں سے آپ کو جو ہے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا وہاں سے آپ کو بلک میں انڈے کا مال اٹھانا پڑے گا مطلب انڈے بلک میں آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں اٹھانے پڑیں گے خریدنے پڑیں گے پھر آپ اس کو ریٹیلر کو بیچ سکتے ہو الگ الگ چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو ریٹیلر ہوتے ان کو آپ بیچ سکتے ہو لیکن دوستو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں یہ میری پرسنل سجیشن ہے آپ کو کہ آپ کو اچھے سے اچھا انڈا خریدنے کی لیے الگ الگ لیئر پولیٹری فارمنگ میں جا کر کے وزیٹ کرنا چاہیے گھومنا چاہیے سرچ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ اچھے سے انڈے کا پروڈکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اچھا ساف سترہ انڈا ملے گا اچھے کوالیٹی کا ملے گا وہیں سے آپ جو ہے انڈا خریدیے ورنہ آپ کو اس میں تھوڑا بہت گھٹا بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ بہت سارے انڈے خراب نکل جاتے ہیں بہتوں میں بچے نکل جاتے ہیں چوزے نکل جاتے ہیں بہت سے ٹوٹ فور جاتے ہیں بہت سے جو ہے کچھے چھلکے کے ہوتے ہیں کچھا چھلکا مطلب کچھے چھلکے کا مطلب ہے انڈا مطلب اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اسے ہم کچھے چھلکے کا انڈا بولتے ہیں تو بہت سارا جو ہے الگ الگ طرح سے جو ہے انڈے خراب بھی نکل جاتے ہیں تو اس لئے آپ کو اس چیز کا دھیان بھی رکھنا پڑے گا دیکھیں دوستو اگر آپ انڈے کا ہالسل بزنی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی لیئر پولیٹری فارمنگ سے انڈا خرید رہے ہو دیکھیں دوستو اگر آپ کسی نورمل لیئر پولیٹری فارمنگ سے انڈا خرید رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو کم سے کم تین سے ساڑھے تین روپے میں ایک انڈا مل جائے گا جو آپ ایک ریٹیلر کو بہت ہی آرام سے پانچ روپے میں بیش سکتے ہو چار روپے میں بھی بیش سکتے ہو پانچ روپے میں بھی بیش سکتے ہو باقی وہ جو ریٹیلر ہے اس کو چھے روپے سات روپے میں آگے بیش سکتا ہے تو اس حساب سے آپ کو ایک انڈے کے اوپر کم سے کم ایک روپیا اور میکسیمم دو روپیا آرام سے بچ جائے گا تو اس حساب سے آپ جو ہے ایک ہزار انڈے کے اوپر آرام سے پاندرہ سو روپے نکال لوگے اور اگر آپ ایک دن میں دو ہزار انڈے سیل کرتے ہو تو آپ کو بہت آرام سے تین اجار کا پروفٹ ہو گیا تو اس حساب سے آپ جو ہے مہینے کا لاکھ روپے بھی نکال سکتے ہو دیکھیں دوستو یہ جو کمائی ہے یہ آپ کے سیلنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ دیلی کتنا انڈہ سیل کر پا رہے ہو مہینے کا کتنا انڈہ سیل کر پا رہے ہو یہ پروفٹ آپ کے اس کو پڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں جتنی بھی لیئر پولیٹری فارمنگ ہوتی ہے جہاں پہ انڈے کا پروڈکشن ہوتا ہے سبھی لیئر پولیٹری فارمنگ کے جو انڈے کے ریٹ ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں کہیں پہ سستہ انڈا ہوتا ہے کہیں پہ مہنگا انڈا ہوتا ہے کہیں کی قوالیٹی نورمل ہوتی ہے کہیں کی قوالیٹی گھٹیا ہوتی ہے کہیں کی قوالیٹی بہت بڑیا ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کو اچھے سے دیکھنی پڑی گی اسی لئے کہیں کہیں انڈا تین روپے کا بھی ہوتا ہے کہیں ساڑھے تین کا بھی ہوتا ہے تو یہ قوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے دوستو اب میں آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس بزنس کو کرنے کے لئے آپ کی لوکیشن کیسی اور کہاں پہ ہونی چاہیے دیکھیں دوستو لوکیشن اتنی میٹر نہیں کرتی ہے مطلب ہول سیل کے بزنس میں لوکیشن اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے کیونکہ آپ ایک ریٹیلر کو مال سپلائی کرتے ہو جب ریٹیلر ایک بار آپ کی لوکیشن کو دیکھ لے گا تو خود ریٹیلر ہی بہت ہی آسانی سے آپ تک پہنچ جائے گا دیکھیں دوستو آپ کو بہت زیادہ بھیڑ بھڑکے والے جگہ پر شاپ کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی دکان صرف وہیں اوپن کیجئے جہاں پہ کم بھیڑ ہو تاکہ ایک ریٹیلر آپ تک بہت ہی آسانی سے پہنچ جائے اور آپ سے مال لے کے بہت ہی آسانی سے اپنی لوکیشن پر چلا جائے تو اس طرح سے آپ انڈے کا ہول سیل کا بجنس شروع کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ کر کے کچھ بھی پوچھیں میں آپ کو اس کا ریپلائی دے دوں گا ایسی اور بھی ویڈیوز پانے کے لئے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے باد